بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوادی ویڈیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کالے چینے کی ایک یونیک سی ریسپی کالے چینے آپ نے بہت سے طریقوں سے بنائے ہوں گے لیکن جس طرح سے ٹیسٹی اورچٹ پٹے مزیدار آج ہم بنائیں گے شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی بنائے ہوں ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بغیر سکپ کیے این تک دیکھ رکھیں تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ریسپی سمجھ میں آزکیں تو چلیں وقت کو زہر کیے بغیر چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتا ہے موسیقی چارٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ون فورت کپ کے برابر کوکنگ آئل کوکنگ آئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے دو عدد باری کٹی اور ساتھی ہم اس میں ثابت لال مرچیں آئٹ کریں گے چار سے پانچ مرچوں کا ہم کٹ کے آئٹ کریں گے آپ چاہے تو ثابت بھی آئٹ کر سکتے ہیں پیاز اور ثابت مرچوں کو ہم گرلن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ یہ دیکھیں پیاز اور ثابت مرچیں براؤن ہونا شروع ہو گئے پیاز ہماری جیسے ہی گرلڈن براؤن ہو جائے گی تو ہم اس میں مسائلہ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ پیاز ہماری گرلڈن براؤن ہو جکی ہے اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے لسن ادرک ایڈ کرنے کے بعد اسے دو سے تین نٹ پکائیں گے تاکہ لسن ادرک کا کچھاپن ختم ہو جائے تین نٹ پکنے کے بعد یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں کالے چنے ایڈ کریں گے جو ہم نے بھگو کے رکھے تھے آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے اب ہم اس پیاز والے مسائلہ میں چنے ایڈ کریں گے جو ہیں ہمارے پاس ہاف کے جی چنے ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہاں پہ چنے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے جو ہے ہمارے پاس دو سے دھائی گلاس پانی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ایک اوبال آنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں اس میں اچھا سا اوبال آ چکا ہے اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے لو فلیم پی 35 سے 40 نٹ یہاں پہ چنوں کو پکتے ہوئے 40 نٹ ہو جکے ہیں چنے ہمارے اچھی طرح سے گل چکے ہیں اگر اس میں پانی ہوگا تو ہم اسے مزید 5 منٹ اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس کا ایکسس وارڈر جو ہے وہ سوک جائے تو یہ دیکھیں چنے ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس طرح سے دکھاتی ہوں چنے جو ہیں وہ پرفیکٹ گل چکے ہیں اب سب سے آخر میں ہم اس میں ایڈ کریں گے املی کا پلپ جو ہے ہمارے پاس 2 ریبل سپون املی کا پلپ ایڈ کرنے سے اس میں بہت ہی مزیدار سا چٹ پٹا سا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ کو املی پسند ہے تو آپ اس میں ایڈ کر لیں نہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو لے جی بہت ہی مزیدار چٹ پٹی چنہ چارڈ ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب اسے چولے سے اتار لیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ اس چارڈ کو افتار میں سرف کر سکتے ہیں اپنی پسندیدہ ٹاپنگ کے ساتھ جو بھی آپ کو اس میں ویجیٹیبل پسند ہو آپ وہ ایڈ کر لیں تو یہ دیکھیں لگ رہی ہے نا مزیدار سی چٹ پٹی اور مسالے دار چنہ چارڈ چنوں کو پکتے ہوئے ہم نے کوئی بہت زیادہ مسالے اس میں ایڈ نہیں کیے تھے مسالے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں چنہیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے جس میں پیاز ہم ایڈ کریں گے باریک کٹی ہوئی باریک کٹی ہوئی ہری میرچیں ایڈ کریں گے کٹا ہوا پودینہ ایڈ کریں گے کٹا ہوا حرادنیا ایڈ کریں گے ساتھی کٹے ہوئے باریک کٹے ہوئے ٹماٹر ایڈ کریں گے باری کٹا ہوا کھیرہ ایڈ کریں گے باری کٹی ہوئی ادھرک ایڈ کریں گے لیمن ایڈ کریں گے کریسپی اور کرنچی ٹیسٹ دینے کے لیے ہم اس میں نمکو ایڈ کریں گے تھوڑے سے اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ ایڈ کریں گے تو لینجی بہت ہی مزیدار سی ہماری چارٹ بن کے ریڈی ہو چکی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب نہ رکھیں بہت سارا خیال اور ہمیں رکھیں اپنی نیک دعاوں میں یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ